اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو آپ نے پاکستان کے مشہور و معروف تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اپنا تیارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اگر نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو کو بلکل سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تیارہ کن حالات میں بنایا گیا اور اس کے بنانے کی پیچھے کیا مقاصد تھے مزید یہ کہ پاکستان کو یہ تیارہ بنانے کے لیے کون کون سی مشکلات سے گزرنا پڑا تو پیارے دوستو پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ ہمیشہ سے ہی خوشگوار رہے ہیں اور پاکستان چین کے بنائے ہوئے مختلف تیارے جن میں ایف سکس ایف ٹی فائیو ایف سیون پی جی اور کے ایٹ وغیرہ کو استعمال کرتا رہا ہے اس طرح پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے تھے اگرچہ پاکستانی ائر فورس میں مختلف ملکوں کے جہاز بھی موجود تھے لیکن زیادہ تعداد ان جہازوں کی تھی تو دوستو دنیا میں تیاروں کی تیاری تیز رفتاری کے ساتھ جاری تھی کہ اس دوران امریکہ نے پاکستان کے اوپر کچھ پابنیاں لگا دی اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کو ایف سکسٹین تیارے فروخت کیے تھے لیکن اس کے بعد ان کی دوسری خیب کو روک لیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے قریبی دوست چین کا سہارا لینا پڑا دنیا میں مارکیٹ بڑھنے کی وجہ سے جیٹ تیاریں مہنگے ہوتے جا رہے تھے اور مسلسل ان کی قیمت میں خوش روبہ اضافہ ہو رہا تھا دوسری طرف دشمن بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا تھا لیکن اس مشکل وقت میں چین نے پاکستان کو سہارا دیا اور انیس سو بانوے میں پاکستان اور چین کے درمیان جہاز سازی کا ایک معایدہ ہوا اور اس معایدے میں یہ تیہ پایا گیا کہ چین اور پاکستان ایک ہلکے وزن والا جنگی تیارہ بنائیں گے اس کے بارے میں دونوں ملک مل کر اس کو ڈیزائن کریں گے پروڈکشن کریں گے اور اس کے بعد اس تیارے کی برپور سیل کریں گے اس طرح پاکستان اور چین نے اپنے سامنے تین مقاصد رکھ کر تیارہ سازی کا کام شروع کرنا تھا ناظرین اگرامی جب بھی کوئی تیارہ بنایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسی قسم کا تیارہ بنایا جاتا ہے جس سے وہ مقصد حاصل ہو سکے اس کے لیے دونوں ملکوں کے پاس تین آپشن تھے پہلے نمبر پر آپریشنل مقاصد حاصل کرنا دوسرے نمبر پر سستہ ترین تیارہ بنانا جو دوسرے ملک آسانی کے ساتھ خرید سکے اور اس مقصد میں چین زیادہ دلچسپ بھی لے رہا تھا جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چین کی امریکہ کے ساتھ دشمنی تھی اور امریکن جہاز بہت مہنگے تھے جبکہ چین امریکن جہازوں کی طرح کوئی سستہ جہاز بنا کر امریکہ کی تیارہ سازی کی مارکیٹ فیل کرنا چاہتا تھا اور تیسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جہاز سازی کا ادارہ بنایا جائے لیکن جی ایف سیونٹین تھنڈر پروگرام پروگرام بنایا تھا کہ اس نے اپنے ایف سکس تیارے کو گراؤنڈ کر دینا ہے اس لیے کہ یہ تیارے بہت پرانے ہو چکے تھے اور دوسری بات یہ کہ دنیا جدید ترین تیاروں سے لیس ہوتی جا رہی تھی اس لیے وقت کا تقاضی بھی یہی تھا کہ پرانے تیاروں کو ریٹائر کر کے اس کے مدے مقابل نئے اور جدید تیارے لائے جائیں تو دوستو اب یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ جب ایف سکس تیارے کو گراؤنڈ کیا جائے گا تو اس کی جگہ کون سا جہاز خریدا جائے چنانچہ پاکستان نے بڑے گورو گوز کے بعد ایک عالی قسم کا منصوبہ بنانے کا پروگرام بنا لیا جس میں امریکہ چین اور پاکستان تینوں ملک شامل تھے اس منصوبے کے تحت ایف سیونٹ تیارے کی موڈیفکیشن کرنی تھی اور اس کے اندر جدید ترین آلات مغربی ممارک سے خرید کر لگانے تھے دوستو اب مزے کی بات یہ تھی کہ روسی ساختہ تیارے کی امریکہ چین اور پاکستان مل کر اپگریڈیشن کرنے جا رہے تھے اور روس اس بات سے بے خبر تھا انیس سو ستاسی میں ایک امریکن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا گیا کہ اس تیارے کی امریکن کمپنی موڈیفکیشن کرے گی اس کمپنی کا نام گروو مین ایرو سپیس کمپنی تھا اس کمپنی نے سات ماہ بعد ایک ریپورٹ دے دی جس میں بتایا گیا کہ یہ کمپنی ایف سیون تیاروں میں کون کون سی تبدیلی کرے گی اور کون کون سے نئی انسٹرومنٹ اس تیارے میں لگائے جائیں گے تو پیارے دوستو ہوا کچھ ہی یوں کہ جو تیارہ اس کمپنی نے موڈیفائی کرنا تھا اس کی قیمت موجودہ ایف سکسٹین تیارے سے بھی زیادہ بن گئی یعنی پاکستان کا خیال تھا کہ ایک سستہ سا تیارہ بن جاتا لیکن امریکہ کی کمپنی نے اس تیارے کو اپگریڈ کرنے کے لیے اتنی زیادہ قیمت بتا دی کہ اس تیارے کی قیمت ایف سولہ تیارے سے بھی زیادہ ہو گئی تھی اس وقت اس تیارے کی قیمت تیرہ ملین ڈالر بتائی گئی جو ایف سکسٹین کے نئے تیاروں سے کئی گناہ زیادہ تھی کیونکہ ایف سکسٹین تیارہ تیرہ ملین سے بھی بہت کم میں مل جاتا تھا اور یہ پرانے جہاز کو نئے کپڑے پہنانے تھے اور اس کی قیمت نئے ایف سکسٹین سے بھی زیادہ ہو گئی تھی جو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ اس کی صلائطیں بھی وہ نہیں تھی جو ایف سکسٹین کی تھی اس لیے یہ موڈفکیشن پاکستان کو بہت مہنگی پڑ رہی تھی اور اس سے بڑھ کر عام بات یہ تھی کہ اس کی سرویس لائف چار ہزار گھنٹہ تھی جبکہ ایف سکسٹین کی آٹھ ہزار گھنٹہ تھی اس لیے پاکستان نے سوچا کہ اتنا مہنگا جہاز اور وہ بھی پرانا اور جس کی سرویس لائف بھی بہت کم ہے ایسا جہاز خریدنے کا کیا فائدہ اس لیے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے دوسری طرف چین پر بعض ایسی پابندیاں لگا دی گئی جس کی وجہ سے یہ کمپنی خود ہی اس پروجیکٹ سے باہر ہو گئی اس کے بعد امریکہ نے روس کے ٹوٹنے کے بعد پاکستان پر بھی پابندیاں لگا دی اس وقت پاکستان کے پاس چالیس ایف سکسٹین تیاریں موجود تھے جس کی مکمل منٹیننس امریکہ کے پاس تھی لیکن امریکہ نے ان کی منٹیننس سے انکار کر دیا اس کے علاوہ پاکستان نے نئے ایف سکسٹین کے لیے بھی رقم دی ہوئی تھی لیکن امریکہ نے وہ تیاریں بھی پاکستان کو نہ دیئے اور پاکستان کو دھوکہ دے دیا پاکستان پر امریکن پابنیوں کی وجہ سے سائبر پروجیکٹ کو وقتی طور پر بند کر دیا گیا لیکن چین نے اس فائٹر تیارے پر کام جاری رکھا اور امریکی پابنیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس طرح 1992 میں چین نے پاک پیویریا کو ایک پیشکش کی اور کہا کہ ہم دونوں ممالک مل کر ایک ہلکے وزن والا جدید تیارہ تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ چین تو امیر ملک تھا لیکن پاکستان کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور چین کی پیشکش یہ تھی کہ دونوں ممالک کی طرف سے انویسٹمنٹ برابر کی جائے گی اور اس کا نفع نقصان بھی برابری کی بنیاد پر ہوگا اس طرح پاکستان نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور چین کے ساتھ برابری کی بنیاد پر شراکت داری کر لی اس طرح جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تیاری میں پاکستان پچاس فیصد کا ہیستہ دار ہے یعنی اس میں جو بھی نفع نقصان ہوگا وہ ففٹی ففٹی ہوگا اس کے بعد پاکستان نے چین کو اپنی ضروریات کی ایک لسٹ دے دی کہ اس تیارے میں کیا کیا ہونا چاہیے اس کے بعد انیس سو پچانوے میں سعید انور جو ائر چیف مارشل تھے ان کی زیرنگرانی پاکستان اور چین کے درمیان جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تیاری کا معایدہ تیہ پا گیا اس کے ساتھ ساتھ کامرا میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنا لیا گیا اور اس تیارے کی پروڈکشن وہاں کرنے کے لیے انتظامات کر لیے گئے کامرا میں اس تیارے کے پچاس فیصد پارٹس تیار کیے جانے تھے اور پھر اس نسبت کو سو فیصد تک لے کر جانا تھا یعنی کامرا میں وقت کے ساتھ ساتھ مکمل تیارہ پاکستان میں ہی تیار کرنے کا منصوبہ تھا دوسری طرف انڈیا روس اور فرانس سے تیارے خرید رہا تھا اور دونوں ملگوں کے درمیان طاقت کے توازن کو بگاڑ رہا تھا اس لیے پاکستان چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا آغاز کر دیا جائے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کی بنیاد رکھ دی جائے لیکن پاکستان پر پابنیوں کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان کو اس تیارے کے لیے پارٹس نہیں دے سکتا تھا اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنیادی ڈانچہ چین کے اندر بنایا جائے اور چین خود ان پارٹس کو خریدے تو اس طرح پاکستان اور چین کی مشترکہ کوششوں سے آخر کار پانچ اگس دوزار تین میں پاکستان نے سوپر سیون پروجیکٹ کے تحت اس تیارے کی پہلی پرواز کا تجربہ کر لیا اور ائر مارچل کلیم اس تیارے کی پرواز دیکھنے کے لیے چین بھی گئے تھے اس کے بعد دوزار چار میں دوسرا تیارہ بنا لیا گیا اس طرح پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تیاری کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا اور اب یہ تیارہ پاکستان دوسرے ملکوں کو بھی فروخت کر رہا ہے اور خود بھی انہیں بڑی تعداد میں پاک فضائیہ میں شامل کر رہا ہے تو پیارے دوستو بھارتی میڈیا کا یہ کہنا کہ یہ مکمل تیارہ چین کا تیار کردہ ہے اور پاکستان کے اندر اس کو صرف رنگ کیا جاتا ہے تو یہ بھارتی میڈیا کا ایک بلکل غلط دعویٰ ہے کیونکہ بھارتی انڈسٹینیا خود تو کچھ کرنے کے قابل نہیں لیکن اگر پاکستان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا نے حال تیجز تیارہ بنایا جس کو انڈیا نے خود اپنی انوینٹری میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جب دیکھا کہ اس تیارے کا کوئی ملک بھی خریدار نہیں بن رہا تو انڈیا کو مجبوراً ان تیاروں کو اپنی انوینٹری میں شامل کرنا پڑا لیکن واضح رہے کہ پاکستان اور چین جی ایف سیونٹین تھنڈر میں ففٹی ففٹی کے شراکت دار ہیں تو ناظرین اگرامی یہ تھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کہانی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے پیر دوستو ہماری ان کامشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر کے ضرور دیا کیجئے